فساحت ختم قرآن پر نبوت ختم احمد پر وہی دعویٰ کرے اب جس کو قرآن کی زبان آئے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت اور آج کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے تکبر کے اوپر تو ہم آپ کے بھی منتظر ہیں کہ آپ اس ٹاپک پر بات کرنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں یا آپ کوئی حدیعہ عقیدت پیش کرنا چاہیں منقبت یا کوئی نات وغیرہ سنانا چاہیں تو ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں میں بھی ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول شیئر کرنا چاہوں گی کہ رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا ایک آدمی نے عرض کیا کہ یقیناً آدمی کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ اس کی پوشاک اچھی ہو اور جوتا اچھا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے لیکن تکبر تو حق بات کو ٹھکرانا ہے تو لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے اللہ اس بات کو بلکل پسند نہیں کرتا ایک کال ہے کال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم سلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہے جی آپ کیا کہنا چاہیں گی سسٹر میں کچھ نہیں کہتا میں بس کوپی کی گئی ہے وقت پیس کی ساری اسی کال کی گئی ہے ایسے ہی کال کیا چلیں آپ کا بہت سلام بہت شکریہ آپ ایسے ہدای ٹی وی دیکھتی رہی ہے اور کال بھی کرتی رہی ہے ایک کال ہے کال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام میری دونوں بہنوں کو وہاں بہاں لڑی لندن سے بہراں سسٹر جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میری بیعت نے ایڈیشن کے لیے کہی تھی نہیں کہ میں پہلے اپنی بیعت سے پوچھنا ہوں میں نے مزاگ نہیں کیا ہے میں نے سچی بات کہی تھی نہیں جی ابھی تو مجھے ہدایت سے فرصت نہیں ملتی ہدایت پا رہی ہوں ہدایت پہ ہی آپ نے ایڈیشن دینا ہے ہدایت بھی دیو دے پڑھنے کی روکار دینا ہے ہاں جی بالکل اور کہا جانا ہے آپ نے بیجر صاحب کے پاس آئے ان کو بولے کہ مجھے موقع دیجئے گیا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کاللہ باہر پورے ورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں پھر وہ بھی کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ بھی کلکل نہیں موقع بلکتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے تکبر پھر میں وہ آج مجھے پوری یاد تو نہیں ہے لیکن وہ ڈیڈی لکھتے ہیں وہ تو شائر ہیں تو انہوں نے ماں کے اوپر پنجابی میں ایک لکھی تھی بہت پیاری تھی لیکن وہ پوری کی پوری کبھی شیئر کروں گا لیکن اس کا ایک پر میں آپ کو اسی پروگرام میں سنا دوں گا تو تکبر کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ تکبر جو ہے اس کے اوپر پھال نہیں لگتا ایک یاد رکھیں جس درخت کے اوپر پھال لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے آپ دیکھیں باہر نکلنے کا بھی نظارہ کریں تو پھالوں کے درخت کو دیکھیں رب تالہ اس شاہ کے اوپر اتنا پھال لگاتا ہے پھر وہ کہتا ہے وہ شاہ جھک جاتی ہے اور انسان اس سے پھال لگتا ہے تو جو تکبر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پھال نہیں لگتا یہ انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے تکبر یہ مثال دیتا ہوں مثالوں سے ہی سمجھاتی ہے کہ ایک آدمی ہے ایک نارمل گاڑی ہے میں نے بھی رکھی ہے آپ نے بھی رکھی ہے میجر صاحب نے بھی رکھی ہوئی ہے زیاد بکر صاحب نے رکھی ہوئی گاڑی رکھی ہے لیکن اس میں تکبر آپ کے آجے گا کہ وہ کیا کرے گا کہ وہ چھوٹا سا نمبر لے گا آئی ٹونٹی ون آئی ٹونٹی ون یا ایم ٹونٹی ون گاڑی کے اوپر ایک نمبر پلیٹ لگائے گا اچھا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو نشانی ہوگی اس کی گاڑی کے اوپر نمبر پلیٹ ہے وہ تکبر کی نشانی بانجے گی کہ محمد علی کے بعد یا ان کے پاس دونوں بہنوں کے پاس اپنا کیا کہتے ہیں آبدہ کے پاس حسین کے پاس جو گاڑی ہے نا یہ نارمل نمبر ہے جو گورنمنٹ ایشو کی ہویا ہے اور ایک آدمی اٹھتا ہے تو وہ نیبرالہ پساتا کرتا ہے کہ ان دونوں سے چھ گاڑی کے اوپر میں ایسا نمبر لگاؤں گا کہ جو پتا چلے کہ ہاں میں ان سے سیپرٹ ہوں تو جب آپ نے آپ کو شادی کے اندر جب جاتے ہیں ربطالہ نے کہا ہے خوبصورت بنو اچھے سچے کپڑے پہنو اچھی سچی چیزیں پہنو اس کو ساتھ اتھرے رہو یہ اس کے حصے تکبر نہیں جاتے ابھی میری بہن نے منشن کیا تھا تکبر وہی ہے کہ جس وقت آپ دوسروں سے افضل ہونے کی سیپرٹ ہونے کی کوشش کریں گے جس طرح میرے آپ کو گاڑی کی مثال دے دی ہے تو آپ تکبر میں آ جائیں گے ہمارے نواز شریف صاحب تکبر میں ہیں ہمارے زرداری صاحب تکبر میں ہیں ہمارے عمران خان صاحب تکبر میں ہیں ٹھیک ہے وہ جمشے جمشے دستی جو ہے جو پارلیمنٹ کا عمر ہے اس کے عمر صرف پاکستان میں وہ واحد آدمی مجھے نظر آ رہا ہے میں نہیں جانتا وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن باقی ان دونوں کی جمشے دستی کی کہہ ساتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہے جمشے دستی اس کے اندر تکبر نہیں ہے وہ رب تعالیٰ اس کے اوپر پھال لارہا ہے اور انشاءاللہ ایسا اس کے اوپر پھال لگائے گا کہ ہم ایک دن دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہیں جن کا پھال میٹھا ہوتا ہے تو تکبر والے کے پاس نہ اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے نہ اس کے پاس کوئی لوگ جاتے ہیں تو یہ تکبر یہ سعودی عرق کے باقشاہ جو دیکھ لیں اللہ کا گھار ہے اور اللہ کے گھار سے اونچے اونچی بیلڈنگ بناتے ہیں کہ دیکھو کعبے کو بھی دیکھو اور ہماری بیلڈنگ کو بھی دیکھو تو تکبر کی اتنی مثالیں میری بہر کے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جی ایٹ والے ہیں تم باقشاہ رہے جنا تھرڈ وڑ والے ہیں تم بھوکے مرو تمہارا ہمارے سے کوئی لنک نہیں ہے تو میں آپ کے پروگرام میں اس کی مثالیں شروع کروں گا بڑی بانجیں گے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس طرح توجہ دائی تھی کہ آپ اس طرح دنیا میں رہو کہ آپ کی اوپر پھال لگے جس پھالدار درست کو ہر کوئی اس کا پھال بھی کھاتا ہے اس سے پیار بھی کرتا ہے اس کو پانی بھی دیتا ہے اس کے نزدیک بھی جاتا ہے کبھی کانٹوں کے درست کے پاس ابھی اپنے بچے کو جانے دیں گے بیٹا خبردار اس کے پاس نہ جانا کانٹر لگ جے گا تمہیں ہاتھ جو نہ وہ زخمی ہو جائے گا تو پھالدار درست ہو گا تو بیٹے کو بولے کہ بیٹا جاؤ وہ مروض اتار لاؤ بیٹا وہ ایپل اتار لاؤ تو یہی انسانی زندگی کا ہے کہ آپ نے اپنا جائے کہ آپ اس طرح کی شخصیت بانجیں کہ ہر آدمی جو نہ آپ نے اس کے پاس جانا پسند فرمائے تو آپ کا پروگرام بہت لے دوں گا تو یہ میں ڈیڈی کے ایک چھوٹا سا شیر تھا پنجابی میں ماں کے اوپر ہے میں آپ کے انہوں نے بہت باری لکھی رہی ہے بسم اللہ میں کسی دن پوری بھی سناوں گا ویسے تو ناتے ویرا لکھتے رہتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں آتا رہتا ہوں ہدای تیوی کے اوپر تو ماں تا یہ پہلا ہی بانگ ہے کہ پوری ہوتی سے میں آپ کو سناتا سچے پیار دا اکوئی نائے پیار دا اے نا لوکو ماں سچے پیار دا اکوئی نائے پیار دا اے نا لوکو ماں سچے پیار دا تو میں اگر کہتا ہوں کہ جن جنوں کو اپنی ماں کو پہچان جاؤ میں پوری سناوں گا یہ ہے آپ کو پتا چلے گا اس کے اندروں نے کیا لکھا ہوا ہے تو ماں وہی پیار ہے سچا پیار ہے جس کو ہم گھروں سے نکال دیتے ہیں جس کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو رب تعالیٰ یہ بھی تکبر کی نشانی ہے ماں کے پاس چلے جاؤ اور جھک جاؤ یہ ہی تمہارا سچا پیار ہے پاس یہ سب جھوٹے پیار ہے دنیا میں تو میری بہر ٹیم دینے کا اللہ تعالیٰ کی سکبر سے ہم کو بچائے یہ بہت بری چیز ہے یہ آخرت میں بھی دنیا میں بھی دونوں چیزیں ہم کو تباہ و برباد کر دے گی جس راکم اللہ خاربی بہر ٹیم دینے کا بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح ہمارے بھائی نے بہت ہی اچھی باتیں کی اور بڑے اچھے طریقے سے بڑی اچھی مثالوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں رہتا تکبر ہم کال آریے میں کال لے لیتے ہیں پہلے جی سس جلی ہلو اسلام علیکم جی احمد بھائی کیسے ہیں آپ بہت شکریہ بڑے اچھے آپ ٹاپک لے کے آتی ہیں بہت شکریہ اور اس سے اسلائے نفس ہو جاتی سب سے پہلے تو اسلائے نفس اپنا انسان کو ٹھیک کر لے گی تو ہو سکتا آپ کی طرف دیکھ کر دوسرا بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو آپ کو وہ تازندگی سواب ملتا رہے جاتا کہ وہ اس چیز میں انسان اس کی رہنمائی اس کو مل جائے اگر میں قرآن کریم میں اس کے بارے میں ذکر آتا ہے ہاں میم سجدہ میں غالبا کہ ایک قبائل دوسرے قبائل کو برا نہ کہے ہو سکتا وہ جس کو برا کہہ رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہو یہ تکبر کی نشانی یہ خاندان جو آپ کو یہ دیئے ہیں اس لیے دیئے ہیں تاکہ آپ کے پہچان ہو جائے بلکل صحیح اگر کوئی کہلاتا ہے کوئی برادری ہے جٹ ہے رائی ہے یا کوئی وہ صرف اس لیے کہ ان کی پہچان کے لیے یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے تاکہ تکبر نہ کرے کوئی کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے انسان تو سب یقصان خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں بلکل تو وہ اس سے آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے وہ مسواہ کو اتارہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے دیتے تھے تو ان کی والدہ جو وہ بہت کالے رنگ کی تھی تو کسی صحابی جب وہ اتار رہے تھے وہ سوکے بھی سے بلکل سکڑے جو ہوتا ہے نا جسم کی جب سمانی لحظے بھی تو کسی نے اسے تنز کی تھے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ کسی کو اس نام سے آپ پکارو اور یہ ہو سکتا ہے آپ کے سر کے اوپر اگر منقے کے جتنا بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کرو جاتے جاتے ایک دو شیر اللہ تعالیٰ کی شام میں اس کروں گا ایک نہ ایک دن پہ نیش ہوگا تو خدا کے سامنے نیش ہے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا اے فانی ایک دن ہر کوئی مجبوت ہے ہکمیں خدا کے سامنے چاہیے بدی سے نفرت اور نیکی سے اے پیار ایک دن جانا ہے تجھ کو دی خدا کے سامنے خدا اور تجھوڑا جب بہت شکریہ پاک ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام دونوں بہنوں کو جی کون بھائی کہاں سے بات کریں میں نک بھی بور رہا ہوں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید آپ کو بھی ہو میں آپ کا ٹاپک دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ ٹاپک بہت بہترین لے کے آئیں آج اور اس میں دو ایک دو چیزیں ہیں پہلے تو میں بی بی پاپ فاطمہ اسلام اللہ علیہ وآلہ کا ایک کال پیش کرتا ہوں بسم اللہ کہ اگر انسان نماز پڑے تو اس کا تکبر دور ہو جاتا ہے دے شک دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی حصیت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اصل میں حقیقت میں وہ ہے کیا جو آخر میں جا کے مٹی میں دفن ہونا رہ مٹی گئے ہو جانا ہے اور اتدعا اس کی جو ہے وہ اس کی حصیت کیا ہے جب یہ سوچ لے تو تکبر دور ہو جاتا ہے دیسے میں امام حسن علیہ السلام کا ایک کال ہے کہ تکبر سے دین برباد ہو جاتا ہے اور اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس خدا کی لانت کا مستق ہوا کوئی شک تو اب میں صرف یہ بات کرنا جاتا ہوں کہ جو ٹاپک آپ لے کے آئی ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ افتضاء میں جب دیکھیں تو انسان کی حصیت تو کچھ بھی نہیں ہے پانی کا بلبلہ ہے ہوا نکلی تو ختم ہو گیا اور ابلیس نے جب یہ تکبر کیا تھا تو انسان اتنے ہی سوچ لے ابلیس کی ذات پہ ہی سوچ لے انسان تو وہ تو بہت زیادہ کرتا تھا عبادتیں چپے چپے پہ عبادتیں تھی اس کی فرشتوں کا سردار بھی تھا لیکن جب اس نے تکبر کیا تو قیامت تک وہ لانتی ہو گیا اور اس کو قیامت تک اس پہ لانتی بڑھتی رہی تکبر کرنے والے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا وہ عزت چاہتا ہے یا اللہ نہ چاہتا ہے پہلی بات تو یہ سوچ لے انسان دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تکبر کرتے وقت جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ دولت ایک ایسا ایشو ہے جو انسان کو تکبر میں مختلع کر دیتا ہے لیکن حدیث پاک یہ ہے کہ دولت فراؤنوں کی براست ہے اور علم نبیوں کی براست ہے اماموں کی براست ہے تو جب آپ دولت لے کے تکبر میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ انسان نہیں رہے آپ فراؤن ہو گئے تو کیا فراؤن بننے کے لیے آپ کو دولت کا سارا چاہیے یا علم حاصل کر کے انسان کا سارا چاہیے کیونکہ انسان جب انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے تو وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے بلکل لیکن جب تکبر کے دائرے میں آتا ہے تو وہ درندوں سے بھی زیادہ نیچے چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ تکبر کا سارا لے کے دولت کا سارا لے کے جو دنیا میں رہ جائے گی اور دنیا کے لیے ہی ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور جو ساتھ لے کے جانا ہے وہ یہ نہیں دولت نہیں لے کے جانا ہے کیونکہ یہ آپ اکثر سنا ہوگا کہ جب کبر میں انسان جاتا ہے تو وہاں بچو اور سامپ اور یہ سارے آ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے یہ کیا ہوتے ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم دنیا میں اپنے غلط کاریوں اور اپنے گناہوں کو وہ اس سارے پر اٹھا لیتے ہیں اور یہی جا کے آگے جتنا زیادہ اٹھا تو اتنا زیادہ وہ آگیا ہے تو تکبر ایک ایسی چیز ہے مسال کے طور پر کہ میں چھوٹی مسال دے کے ستم کر دیتا ہوں کہ عالم سے بہت بڑے انہوں نے ساری زندگی بہت کچھ کیا زکاعتیں دی خمتیے عبادتیں کی کوئی کمی نہ چھوڑی تو انہیں زیر میں یہ تھا کہ میں تو اب جنت میں جاؤں ہی جاؤں میں تو اب جنت سے پیچھ رہا ہی نہیں سکتا جب انہوں نے صافتہ کیا گیا تو انہوں نے خواہ میں خود دیکھا کہ جب انہوں نے صافتہ کیا تو پتا چلا جی کہ ان کی نیکییں بڑھ گئی ہیں اور ان کی برائییں کم گئی ہیں تو حکم ہوا کہ انہیں جنت میں لے جاؤں اب وہ ہنس رہے تھے مسکرہ رہے تھے خواب میں ہی سوچ رہے تھے کہ میں نے تو پہلی کہا تھا میں نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے تو جب جنت کے دروازے پر پہنچے تو حکم ہوا کہ انہوں کو واپس لے آؤ جب واپس لے گئے تو پوچھا آپ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ ان کے حساب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور ان کی آنکھ جو ہے نا وہ دوسرے پلڑے میں رکھو جب رکھا تو پتا چلا کہ آنکھ کا وزن وزن گیا یعنی اللہ کی نعمت دی ہوئی ایک آنکھ ہے سی تھی جس میں ان کے سارے اس کے سارے جو نیکیہ دی وہ کم ہو گئی تو جب انسان یہ سوچ لے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انسان تکبر میں آ جائے تو ہم تو ایک آنکھ کا بھی نہیں کر سکتے پورا جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے باقی بات ہے تو بات کی ہیں کوئی شک نہیں ہے تو یہ آپ کا ٹاپک اتنا اس قسم کا لے کے آتی ہیں کہ پھر ٹایم بھی نہیں ہوتا ہے دو منٹ میں پورا بکھرنا ہوتا ہے تو میرا ٹاال میں میں یہاں ہی روک دوں باہر بھی کالر ہوں کے پیچھے پھر انشاءاللہ اگلی دوہ پھر کروں گا باہر شکریہ آپ کا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے کہ جتنی بات کرتے ہیں ختم ہی ہی ہوتی ہے بہہر شکریہ آپ کا ہمارے کالر نے بڑی بہترین ہمیں باتیں بتائیں ہمارے کالر کی کالٹی یہ ہے کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں ٹائم چاہے مختصر ہوتا ہے لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے بات کو بیان کر دیتے ہیں اور ان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ پیچھے کالر کے کتنی اچھی بات ہے اچھا وہی والی بات کے سہر اگر صرف انسان اپنی موت کو جو ہے وہ کر لے یاد کر لے تو ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے چاہے وہ تکبر ہو چاہے جھوٹ ہو چاہے کوئی بھی گناہ ہو کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مٹی میں ملنا ہے اپنی انا کو ایک طرف رکھے جو کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ بھی تو ایک جہاد ہوتا ہے جہاد اکبر ہوتا ہے جس اپنے نفس کو آپ جس چیز کے لیے بھی مار رہے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اپنے آپ کو آپ فورس کر رہے ہیں اس کام کے لیے اللہ کی خاطر کہ وہ آپ نہ کریں اور تکبر تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جو بیماری کیا آپ کہہ سکتے ہیں فطری ایک حصہ ہے انسان کا اب دوبارہ وہی بات کہ آپ کتنا اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں یہ انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اس پر قابو پاتا اور اپنے نفس کو کتنا تکبر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ بڑی فطری سی بات ہے کہ جب آپ کپڑے بھی اچھے پہن لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے شادی پر آپ پر جاتی ہیں ہم لوگ اور کپڑے اگر ہمیں پتا ہے کہ اچھے کپڑے ہیں کیمتی ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے یا ہم جو ہیں وہ بہتر ہیں باقی لوگوں سے تو یہ دیکھیں کہ عام لوگوں میں بھی یعنی کہ یہ کوئی انسان کی فطورت ہے اور ان کو پتا نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ تکبر ہے لیکن آپ اس کو جھٹک دیں اس وقت اور اپنے آپ کو حکیر خیال کریں اور اپنے لیے خوش ہوں آپ جو پہن رہے ہیں جو اور رہے ہیں اس کے لیے اپنے لیے خوش ہو سکتنا اپنی ذات کے لیے لیکن یہ مت سوچیں کہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے یا جو باقی لوگ ہیں وہ ہم سے کم تر ہیں کیونکہ ہمارے جتنے مہنگے کپڑے نہیں بنا سکے ہیں باقی جیسے آپ نے بہت دفعہ بتایا ٹاپک کے دوران کہ خدا تلال جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تو ہمارے دین نے کبھی سختی نہیں کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے ہم اچھی چیزیں نہیں خرید سکتے لیکن پھر وہی ایک حد ہے حد نافذ ہے اس سے باہر نہیں نکلنا اچھا سیر میں نے بعض خواتین کو دیکھا ہے کہ جب میں فل میں کوئی میں بات بتاؤں گی پھر پہلے کال لے لیتے ہیں ہالو اسلام علیکم ہالو اسلام علیکم آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک آپ کون میں سیما بات کرنی ہوں ابھی میں نے ٹی وی کھولا اور آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے بہت شکریہ سیما بہین آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اور بڑا اچھا آپ نے ٹاپک رکھا ہے واقعی جیسے ابھی آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسی بیماری ہے کہ بس فطری طور پر انسان میں آ جاتی اور ان کو پتا نہیں چلتا کہ وہ کس لمحے کس جبہ جو ہے وہ غرور اور تکبر کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اگر پتا چل جائے کہ یہ اس قدر بری بیماری ہے کہ اس کا عذاب کس قدر سخت ہے تو اس بارے میں مولا علی کا خول ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گے آپ سب کے ساتھ کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ اس کا کس قدر عذاب ہے جو تکبر کرتا ہے جو گھمنٹ کرتا ہے جو غرور کرتا ہے تو ہر انسان یہ چاہے گا کہ میں غریب مفلیس اور بہت ہی کم تر لوگوں کے ساتھ بیٹھوں ان کی صحبت میں رہوں کیونکہ اس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اور اس لئے رسول خدا نے بھی فرمایا کہ پیامت کے دن جو ہے جو لوگ غرور کریں گے ان کو جو محشور کرے گا اللہ تعالیٰ وہ چھوٹیوں کی شکل میں کرے گا یعنی ان کو بلکل حقیر ترین شہ میں جو ہے وہ بدل دے گا بلکل تو اس کا اس قدر عذاب ہے یہ بہت خوب بہت اچھے بہت اچھی بات کی آپ نے بیسے بہت اچھا ماشاءاللہ آپ ٹاپک میں کرائی ہیں اور آپ دونوں بہت بہترین گفتگو کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا عجر دے اور اس نیک کام کے لئے جو آپ اتنی محنت سے تیاری سے آتی ہیں یہاں پر اور اتنی اچھی انفارمیشن جو ہے لوگوں کو دیتی ہیں تو اس کا عجر تو مولا ہی دے سکتے ہیں آپ کو لیکن ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے بہت شکریہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے ہمیشہ خوش اور آباد رہے ہیں بہت اچھا قول مولا کا انہوں نے شیئر کیا ہے کہ روز قیامت جو ہے اللہ چوٹیوں کی شکل میں غرور کرنے والوں کو بنا دے گا دیکھیں کیا حیثیت ہے انسان کی اور انسان جو ہے وہ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آیا کہ تمہیں پانی کی قطرے سے پیدا کیا اور پھر انسان تڑاک پڑاک جگڑنے لگا اور اپنی زبان کی بدولت اور وہ دیکھیں کہ اس کو اپنے پر نازت تھا انسان کو ہے کہ ہم کوئی اپنی آغاز کو بھول جاتا ہے اپنی جو روح جس طرح سے وہ پیدا کیا گیا ہے جس حقیر انداز میں اس کو بھول جاتا ہے پھر اس کے بعد موت کو بھول جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس ہی تمام طاقت ہے بلکل اور سو کال یہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ہماری کیا حیثیت ہے ہماری کیا وقت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ دن میں ہم کتنی دفعہ تقبر کر جاتے ہیں ان انٹینشلی بلکل مجھے لگ رہا ہے کہ تقبر کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں تقبر کرنا شروع کر چکا ہوں جیسے وہ سیما بیہن نے بھی کہا کہ فطری عمل ہے فطری جو انسان کے اندر یہ فطرت کا حصہ ہے لیکن وہ بات دوبارہ پھر وہیں آتی ہے اگر فطرت کا حصہ ہے تو یہی تو جہاد ہے یہی آپ کو پیدا کیے جانے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک سکیں ہر اس بات سے جس کے لیے جو خدا اللہ نے منع کی ہے وہ منع کرنے کی بھی کوئی وجہ ہے دنیا میں آپ اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے رہ سکتے ہیں جن اگر آپ خدا کی روکی ہوئی باتوں سے روک جائیں جی تلکل بہت بہترین ہے تو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جانے کی جو انہوں نے کہا کہ چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے وہ لوگ اور یہ لوگ پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون ہوں گے انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تکبر کرتے تھے اب وہ اس قبل بنا دیا جائیں گے کہ وہ لوگوں کے پیروں کے تلے رون دے جائیں اور میرا خیال ہے کہ تکبر کسی بھی چیز میں آ سکتا ہے اولاد کے لئے لوگ تکبر کرتے ہیں سمٹائمز کہ وہ اولاد کچھ بن جاتی ہے پڑھ لکھ جاتی ہے یا یہ ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوبصورت شکل و صورت عطا کی ہوتی ہے تو جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس پر تکبر کر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد باقی لوگوں کی اولاد سے جو ہے وہ بہترین ہے اور اور تکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں بہت ساری شکلیں ہیں ہم بھول جاتے ہیں بس کہ کس مقام پر ہمیں تکبر سے نہیں کرنا چاہیے اچھا باز زفا میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ باز زفا میں نے دیکھا ہے محفل میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں جو آنے والی ہوتی ہیں سب سے پہلے کپڑوں پر نظر ڈالائی ہوتی ہیں اوپر سے ڈیچے تک اس انداز سے دیکھتی ہیں کہ دوسرا انسان شرمندہ ہو جائے بلکل خبر آ جاتا ہے کہ شاید ہم نے کوئی کمی ہی رہ گئی جی بلکل تو یہ بہت کومن بات ہے اور ہم نے اس پہ کبھی گوڑ نہیں کیا اسے دف شاید ہم میں بھی کبھی یہ بات آ چاہتی ہو کہ خواتین شادی بیار پارٹیز فنکشن جب ہوتے ہیں تو مقابلہ ایک چل رہا ہوتا ہے دیکھیں آپ دوسروں کے کپڑوں کو لیکن ایسے دیکھیں کہ پزا نہیں چلے اور نہیں مقابلہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ اچھا دیزائنرز کا اتنا چل پڑی ہے اس نے فلان دیزائنر کے پہنے اس نے فلان دیزائنر کے پہنے چونکہ وہ دیزائنر زیادہ مہنگا ہے اس لئے میں برتر ہوں تو یہ مقابلہ باتی چلتی ہے تو پھر دیکھیں پورا معاشرے کا نظام خراب ہو جاتا ہے وہاں پر آ کر جو غریب ہیں وہ ساسے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جو بہت مہنگی کپڑے نہیں بنا سکتے وہ ساسے کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور پھر ساسے کمتری جو ہے دیکھیں ہم نے پورانی باتوں میں یہ بات کی تھی پسلے پروگرامز میں کہ ساسے کمتری جو ہے وہ پھر آپ کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں آپ حسد بھی کرتے ہیں جہاں آپ جھوڑ بھی بولتے ہیں جہاں آپ جھوڑ بھی بولتے ہیں جی بلکل جی کال راپ ہو گئے آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور ہماری گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں تو سیسٹر آپ کیا کہہ رہی تھی سیدفی میں کامن باتیں اس لئے کر رہی ہوں کہ ہم سب عام انسان ہیں جی بلکل اور ہم شاید علم کی اس مقام پر جا کے نہ سمجھ سکیں جہاں پر کوئی علماء یا سکولر سمجھ سکتے ہیں ہم عام خواتین ہیں ہمارے دیکھنے والے عام لوگ ہیں بھائی بہنیں جو ہیں تو ہم ان کو اپنے تجربات سے اور وہ ہمیں اپنے تجربات سے جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں بہتر طریقے سے اس لئے میں نے یہ مثال دی کہ جو مقابلہ بازی شروع ہوتی ہے میرا خیال ہے کال لے لیتے ہیں ہمیں ہالو اسلام علیکم ہالو اسلام علیکم کال ڈراب ہو گئی ہے چلیں آپ ناظرین ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور اس وقت ہم جا رہے ہیں چھوڑے سے بریک کی طرف تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد